ہدایت کا تعلق ہے طلب کے ساتھ جب تک طلب نہیں ہوگی آپ کو ہدایت کیسے آئی گی ایک شخص جو ہے وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے اس راستے میں تو زبردستی تو نہیں ہوتی نا ہاں کبھی کبھی اللہ کو ایک شخص اتنا پسند آ جاتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ اسے زبردستی بھی اس طرف لے آتے ہیں وہ ایک ریئر کیس ہے لیکن یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق طلب کے ساتھ ہے ان لوگ کو طلب تھی they were good observers اب اس میں پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ good observer ہونا بہت بڑی ایک quality ہوتی ہے observer وہی ہوگا جو اپنے آپ کو time دے گا جو اپنے آپ کو نہیں time دے رہا وہ observer کیسے ہوگا وہ پھر ہر وقت پیسہ پیسہ نفسہ نفسی سوچ رہا ہے وہ observe کیسے کرے گا چیزوں جو شخص observe کرے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہدایت پہ نہ پہنچے کیونکہ universe naturally observation جب کرتے ہیں آپ naturally universe کی آپ ہدایت کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں اس لئے observation بہت ضروری ہے تو وہ لوگ observer تھے تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ایمان کی دولت ان کے دل میں ڈال کے ایمان کا نور ان کے دل میں ڈال کے when this stood up جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فقالوا ربنا رب السماواتی والرس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا یہ ہمارا رب ہے ہمارا رب تم جیسا نہیں ہے جو کھاتا بھی ہے سوتا بھی ہے اس میں فارٹس بھی ہے اور جو پوری دنیا تو کیا روم کو بھی صحیح سے کنٹرول نہیں کر رہا تو ہمارا رب تو زمینوں آسمانوں کنٹرول کرتا ہے لند وامندونی الہن لفت کلنا ازن شتا تھا our lord is the lord of the heavens and never shall be کبھی بھی ہم نہیں ایک کتاہی کریں گے کہ اس کے علاوہ کسی اور الہ کو پکاریں اور اگر ہم نے ایسا یہ کیا تو پھر ہم بہت بڑا ایرر میں ہوئے ہیں اب کیا ہے تعلق ہدایت کا میں آپ کو بتاتا ہوں کنسسٹنسی جو ہے وہ کیسے اچیو ہوتی ہے دیکھیں کنسسٹنسی اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر خود ایک ڈیزائر ہونی چاہیے to be consistent اس کے بعد اطلب ہونی چاہیے ہدایت کہ میں اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ اللہ کو بس اپنی وہ ڈیزائر شو کر دیں اس کے بعد آپ کو ہدایت کے چانسز ملیں گے ہدایت کے راستے کھلیں گے کیسے کھلیں گے اللہ آپ کے لیے opportunities کھولیں گے مثال کے طور پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی شخص بتائے گا کیار فلانی جگہ قرآن کلاس ہو رہی ہے آپ نے join کرنی ہے اب یہ اشارے آ رہے ہیں کہ میرے بندے تم نے مانگا تھا اب یہ opportunities ہیں سیکھ کرو تو جو opportunities لے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا جو opportunities سکپ کر جائے گا اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ opportunities کو دیکھتے رہا کریں کہ کہاں پہ charity کی opportunity آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھولیں اپنے minds کو کھولیں کہاں پہ زکاة کی opportunity اچھی آ رہی ہے کہاں پہ فلانی چیز کی opportunity اچھی آ رہی ہے جو بندہ opportunities کو cash کرے گا اس کو اللہ استقامت دیں گے کیونکہ صحابے کاف نے opportunity کو cash کیا اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہیں جب انہوں نے اعلان کیا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا تو دل مضبوط تب ہی ہوگا جب آپ کچھ action لیں گے جب آپ اللہ کو کچھ show کریں گے اور پھر ایسا مضبوط ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائے گا وہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ نماز کو اگر آپ نے عادت بنانا ہے تو تیس دن اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھو تیس دن نماز کو نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ تیس دن نماز نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو نہیں چھوڑتی انسان کو اپنا بنا لیتی ہے لیکن کچھ دیر آپ کو جبر کرنا پڑے گی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے تو یہ ہدایت کا ایک میکنزم اللہ نے بتایا ہے کہ ہم دل ضرور تمہارا مضبوط کریں گے لیکن اصحابے کحب جیسی استقامت دکھاؤ اور ذرا اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا سیکھو یہ ہے بیسکی موسیقی